صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قَالُ تَيِّرْنَا بِكَا وَبِمَمْ مَعَكَا قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُنْ تُفْتَنُونَ صالح علیہ السلام سمود جو تھی قوم سمود نے کہا ان لوگوں نے کہا قَالُ تَيِّرْنَا بِكَا وَبِمَمْ مَعَكَا انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہم جو بھی کچھ نحوست آتی ہے ہمارے اوپر وہ تمہاری وجہ سے آتی ہے یا تمہارے ساتھیوں کوئی سے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں فیرونی کیا کرتے تھے جب ان پر کوئی اچھا ہی آتی تو کہتے تھے ہمارے لیا اور جب کوئی بری آتی تو کہتے ہی ان کی وجہ سے آئی برا شگون لیتے قَالُ تَيِّرْنَا بِكَا وہ بولے کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے تمہارے ساتھ والوں سے تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا قَالَ تَعِرُكُمْ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارا جو برا شگون ہے بدشگونی ہے یا اللہ کے پاس ہے بل انتم قومون تفتنون بلکہ تم جو ہے ایسی قوم ہو جنہیں آزمایا جاتا ہے بلکہ ایسی قوم ہو جنہیں اچھی طرح نیامتیں دے کر اور عزام میں ڈھیل دے کر تمہیں آزمایا جا رہا ہے تو وہ بولے کہ ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا فرمایا کہ تمہارے بدشگون یہ اللہ کے پاس ہے بلکہ تم ایسی قوم ہو جنہیں آزمایا جاتا ہے اب یہ اتویرنا بھی کا یہ اصل میں ہے باب تفاعل سے اور یہ یہ سیغہ جمع متکلم ہے اور یہ اصل میں تطیر تھا جس طرح نہیں باب تفاعل سے حمزہ وصل لگا کر کے باب افعالن اور افعالن بنائے گئے نہیں وہ اسی طرح سے بنائے گیا توائیر مادہ ہے اس کا اجواف یہ ہے قَالَ تَوَائِرُكُمْ اِنْدَ اللَّهِ فَرْمَایا کہ تمہاری بدشگونی یعنی مراد کیا ہے کہ تمہاری نحوست کا سبب جو ہے اللہ کے علموں میں تمہارے کفر والے آمار اللہ کو معلوم ہیں توائیر کا معنی پرندہ ہوتا ویسے لیکن اہلِ عرب زمانہ جاہلیت میں کیا ہے پرندوں سے بدفالی لیا کرتے تھے اگر کسی سم توڑ جائے ادھر سم توڑے گا تو یہ ٹھیک ہوگا اور اگر ادھر گیا تو ادھر ہوگا اسی طرح آج کے دمانے میں بھی لوگ بلی راستہ کٹ دے تو بدفالی لیتے ہیں ارے گڑڑ ہونے حال آئے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا جاتے ہوئے راستے میں سوہی سوہی بلی آگئے اور انہیں دوہے پانچ میٹے کے لیے گاڑی روک دی کیا رہے نہیں بلی راستہ کٹ گئی تھوڑی در رک جاؤں تفتنون یہ فعل مزارے سیغہ جمع مذکر حاضر ہے بابِ ذروہ یا ذریبو سے فتنہ مادہ ہے ہفت اقسام میں صحیح وَقَانَ فِي الْمَدِينَتِي تِسْعَتُوا رَحَتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْدِي وَلَا يُسْلِحُونَ اور شہر میں نو لوگ تھے تِسْعَتُوا رَحَتٍ نو شخص رہت کے معنی جماعت اور قبیلہ کے آتے ہیں اور تین سے دستک کا گروہ یہ اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے رہت کا لیں جس میں کوئی عورت نہ ہو اور اس لفظ کا کوئی واحد نہیں ہے اس کی جماعتی ارہتن اور ارہات آتی ہے اور جب عدد کی طرف رہتن کی اضافت طرف ہوتی ہے عدد کی اضافت رہتن کی طرف ہوتی ہے تو اس سے شخص اور فرد مراد ہوتا ہے جیسے تِسْعَتُوا رَحَتٍ نو شخص مراد تو ویسے تو سردار ایک ہی تھا ان کا نو میں سے لیکن چونکہ وہ بھی شامل تھے سارے اس لیے نو شخص کو کہیں دیا گیا یعنی فرمایا کہ شہر میں جو ہے نو شخص تھے نو لوگ تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور درستگی نہیں کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے یہ ایسے دس لوگ تھے نو سردار جو کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے اُٹنی کو قتل کر دیں ان سے منع بھی کہا گیا کہ اگر اُٹنی قتل کرو گے تو تم پر سخت اداو آئے گا اور شہر میں نو لوگ تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے افسدہ یفسدو افساد بابی فال سے جمع مذکر غائب صحی فصدا اور یسلحون اصلاح یسلح بابی فال سے جمع مذکر غائب ہے اور سلحن ماددہ ہے قالو تقاسمو باللہی لنبیتنو واہلو سم لنقولن لولیہی ما شہدنا مہلک اہلہی وئنا لصادقون وہ بولے آپس میں آپس میں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے انہوں نے کہا آپس میں تقاسمو باللہ انہوں نے واہم اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کیا لنبیتنو لنبیتنو ضرور ضرور ہم رات کو باتا یبیتو رات میں کوئی کام کرنا ضرور ہم ان پر یعنی حوز امیر سے مرجے صالح اور اہلہ گھر والے تو ضرور ہم اس صالح اور ان کے گھر والوں پر ضرور رات میں چھاپا ماریں گے ضرور رات کو حملہ کر دیں گے تو انہوں نے باہم اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ضرور ہم صالح اور ان کے گھر والوں پر رات میں چھاپا ماریں گے رات میں حملہ کر دیں گے پھر ہم اس کے ان کے وارث سے کہہ دیں گے کیا کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی قتل کے وقت موجود نہیں تھے ہم حاضر نہیں تھے اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں کونسی تاقید ہے طلبی دو ہو گئے نہیں ایک طرح سے انہا بھی آگیا اور لام بھی آگیا دو تاقید ہو گیا انکاری طلبی میں ایک تاقید آیا جائے ہاں طلبی میں ایک ہوتی ہے اور انکاری میں دو اور ایسا نہیں ہے مزید تاقید بڑھ جائے تو وہ انکاری ہو جائے قالو تقاسم باللہ انہوں نے باہم اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ضرور ہم ان پر اور ان کے گھر والوں پر رات میں چھاپا ماریں گے اور پھر ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے جب ہم سے وہ پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود نہیں تھے اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں تقاسم باللہ تو انہوں نے باہم اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا تقاسم تشارعوں کے کس کا خاصیت ہے تقاسم باب تفاول سے جمع مذکر غائب ہیں لانبیتنہ لام برائے تاقید ہیں اور بیتا یبیتو باب تفعیل سے ہے فیل مزارے سے جمع متکلم ہے لام تاقید بنون تاقید سقیلہ ہیں اور بیت مادہ ہے اجواف یائی ہے لنقولن لولی ما شہیدنا محلی کا اہل ہی ہم ان کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود نہیں تھے محلی کی اس میں ظرف ہو جائے گا مفعیل کی وزن پر وَإِنَّا لَسْصَادِقُنُ بِشَكَمْ ضرور سچے وَمَكَرُو مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہوں نے سادش کی اور انہوں نے اپنا مکرو فریب کی یا انہوں نے سادش کی وَمَكَرْنَا مَكَرًا اور انہوں نے مفعول مطلق ہے تو اس پہ تاقید کا معنی پیدا کر دیں اور انہوں نے خوب سادش کی اور وَمَكَرْنَا مَكَرًا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی یہاں اس کا ترجمہ مکر نہیں کریں گے اور ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ غافل ہی تھے اور وہ کیا مراد شعور نہیں رکھتے دیں اور انہیں خبر نہیں تھی اور وہ بے خبر تھے یا وہ غافل رہے یا وہ شعور نہیں رکھتے دیں وَمَكَرْو مَكَرْنَ اور انہوں نے خوب سادش کی وَمَكَرْنَا مَكَرْنَ اور ہم نے خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ شعور و حساس نہیں رکھتے دیں مَكَرْا يَمْكُرُو بَاوِ نَصَرِ اِنسُرُو سے فِعْلِ مَاضِی جَمْعَ مُذَكَّرْ غَائِب اور مفعولِ مطلق تین طرح استعمال ہوتا ہے تاقید نوعی عدد ہی یہ مفعولِ مطلق تاقید دی ہے وَمَلَا يَشْعُرُون شَعْرَ يَشْعُرُ بَاوِ نَصَرَ فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمْمَرْنَاهُ وَقُومَ أَجْمَعِينَ تو دیکھو کہ ان کی ان کی سادش کا انجام کیسا ہوا دیکھو ان کے مکرو فریب اور ان کی سادش کا انجام کیسا ہوا اِنَّا دَمْمَرْنَاهُ بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا کن کو ہمز امیر کا مرجے وہ نو لوگ اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا اور کیا کیا انہوں نے انہوں نے جو ہے چھپکے سے کار دی کوچھے اٹھنی کی اور اٹھنی کو قتل کر دیا پھر ان پر اوپر کیا ہے عذاب آ گیا اور قہد سالی ایسی ہو گئی کہ پانی کی بلکل تڑپنے لگے اور پھر اس طرح سے ہلاک ہو گئے ان کو پر بارش عذاب نازل ہو گیا وَمَكَرُوا مَكَرًا ہاں وَخَنظُرْ كَيْفَقَانَ آقِبَتُ مَكْرِهِمْ تو دیکھو ان کے سادش کا انجام کیسا ہوا بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا دمرا يدمروا باوِ تفیل سے فیلِ مادی جمع متکلم آقیبت انجام فَنظُرْ نَظَرَ يَنظُرُ اجْمَعِين تاقید ہے یہ اور تاقید کونسی ہے تاقید مانوی فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَتًا بِمَا غَلَمُمُمْ تو ان کے گھر تو یہ ان کے گھر ہیں جو ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں خاویتًا گرے ہوئے ہیں اور ایک طرح ویران کا معنی تو یہ ان کے گھر ہیں جو کیا ویران پڑے ہیں بِمَا غَلَمُمْ ان کے ظلم کے سبب اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَلْ لِقُومِ يَعْلَمُونَ اور بے شک اس میں ضرور نشانیے ان کے لئے جو جانتے ہیں فَتِلْكَ بِمَا غَلَمُمْ نشانی ہے ان کے لئے جو جانتے ہیں خواہُن مزدر سے اس میں فائل واحد مونس ہے اور بابِ زربہ یزربو سے ہے اور اس کا مادہ ہے خواہ واؤ یا لفیفِ مقرون ہے وَأَنْ جَئِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور جو ڈڑتے تھے پریزگاری اختیار کرتے تھے وَأَنْ جَئِنَ الَّذِينَ اور ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے اور پریزگاری اختیار کرتے تھے تو ہلاک ہونے والی قوم جو تھی وہ کافر ہی تھی انجا ینجی انجان باب افعال سے فیل ماضی جمع متکلم مادہ نجون ناقص وعوی باب افعال سے وقانو یتقون اور جو پریزگاری اختیار کرتے تھے اتقا یتقی باب افتیال سے یتقون فیل مزارے جمع مذکر غائب جو حصل میں یتقیون تھا وقیون مادہ ہے لفیف مفروغ ہیں ولوتن اذقال لقومی اتعطون الفائش اتا وانتم تبصرون یہ تو ہو گیا قوم سالح کا ذکر اب یہاں سے قوم لوت کا ذکر ہو رہا ہے بار بار قرآن پاک میں تذکرے کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو بار بار نصیت حاصل ہو ولوتن اذقالا یاد کرو لوت کو اسکر فیل کا محضوب مفور ہوگا یاد کرو لوت کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو حالکہ تم دیکھ رہے ہو یعنی تمہارے سامنے اس کے نقصانات جو ہیں وہ تمہارے سامنے ظاہر ہیں اور پھر بھی تم بے حیائی بدکاری کرتے ہو یاد کرو لوت کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بدکاری کرتے ہو حالکہ تم دیکھتے ہو ابسارا یبسیرو ابسار فیل مزارے جمع مذکر حاضر ہے تو بسیرون اب افعال سے دیکھ رہے ہو مراد دیکھنے سے مراد یہ اس کو آپ کے تمہیں معلوم ہے اس کے نقصانات بھی معلوم ہے سب کچھ جانکار ہو پھر بھی تم جو ہے بدکاری کرتے ہو اور مردوں سے جو ہے لیواتت کرتے ہو پھر یہ سب چیزیں بتائی گئیں بدکاری کرتے ہو مراد بدکاری کرتے ہو مراد بدکاری کرتے ہو صحیح ہے آئے استفہام ہے حتیاتی تاتیونہ تھا مہاوے زرہ بھائی ازریب اسے اور کیا تم لطاعتون الرجال عورتوں کو چھوڑ کر کیا تم مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو اینکم لطاعتم لطاعتون الرجال مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو مندون النساء عورتوں کو چھوڑ کر عورتوں کے علاوہ کیا تم مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلن تم قوم تجھلون بلکہ تم تو ایک جاہل قوم ہو تجھلون بلکہ تم اینکم لتعتون الرجال شہوت من دون النساء کیا تم مردوں کے علاوہ شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم ایک جاہل قوم ہو لام برائے تعقید ہے این لتعتون رجال شہوت من دون النساء شہوت سے آتے ہو عورتوں کے علاوہ دون یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے سیئے علاوہ سوا غیر وغیرہ میں مضاف اگر استعمال ہوتا ہے بلن تم قوم تجھلون بلکہ تم جاہل قوم ہیں جاہلہ یا جھلون سمیہ اسمہ اسے فما کانا جواب قومی آج بھی آج زمانے میں ایسے لوگ ہیں اگر کوئی اچھا ہی کی بات کریں تو کہتے ہیں اس کا سوشل واجگارٹ کر دو بہت زیادہ پونہ ہے ایسی زمانے میں تھے ایسی آج کے زمانے میں اگر آپ نصیحت کرنے چلیں گے تو آپ سے لوگ بدزن ہو جائیں گے آپ کسی کو سمجھائیں گے تو بگڑ جائیں گے لوگ اما عبدالوہب شہرانی نے فرمایا سب سے اچھا وہ سمجھا جائے گا جو کسی نے کبھی کسی کو برائی سے نہیں روکا اور بھلائی کا حکم نہیں دیا اس سے تو ہم نے کبھی کچھ نہیں دے گا اور جس نے رات دنوں نے برائی سے روکا ہوگا اس کے مرنے میں کہیں گے صحیح وہ اچھا لگے نجات مل گئے بہت پریشان کر لگتا ہے تو دانا صدا مدینہ لگاتا ہے دعوت نگی کی دینا یہ کرنا اور کرنا جتنا کردار کو دیکھ کر بھاگتے ہیں لوگ جتنا مولوی کو دیکھ کر بھاگتے ہیں جہاں تبلیغ کے نام پہ نکل گئے تو ارے بھاگو نکل 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 فما کانا جواب قومی تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ وہ بولے اخرجو آلا لوت من قریتکم کہ لوت کے گھر والوں کا اپنی بستی سے نکال دو فما کانا جواب قومی کہ ان کی قوم کا صرف یہی جواب تھا کہ وہ بولے اخرجو آلا لوت من قریتکم کہ لوت کے گھر والوں کا اپنی بستی سے نکال دو بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاحب بننا ہے کیا بننا ہے ناس کی جمع بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاحب بننا ہے بن رہے ہیں میں پاک و صاحب بننا ہی کوشش کر رہا ہے کہتے نہیں اگر کسی کو کہو تو ارے بہت ہو گیا سوفی بن یہ تو اپنے ہی ہیں پایا جاتا ہے بلکہ مددس و اسطلاح میں سوفی بن بہت بری اسطلاح بہت کسی کو بول دے تو گسم آ جاتے ہیں جبکہ ہماری یہاں حجت الاسلام محمد وزالی سوفی سوفیان سوری سوفی بڑے بڑے مذر کو سوفی نکلے اور آج مدسم بول دے کسی کو تو ان کی قوم کا صرف یہی جواب تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو لود کے گھر والوں کو بستی سے اپنی نکال دو بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک و صاحب بننا ہیں یہ تطہ حرون بابی تفاعل سے فعل مزارے جمع مذکر غائب ہیں اخرجو اخرجو اخراج باب افعال سے فانجینا واحلو اللہ مراتو قدرنا من الغابرین تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا ہم نے حضرت لوت اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی عورت کے جس کا ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا تھا یہ پیچھے رہ جانے والی ہے اور یہ سپورٹ کرتی تھی ان کی فاہم کی کہ ہمارے ہیں آج جیئے ہوا چلو چلو فانجینا واحلو تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ ہم نے اس کا پیچھے رہ جانے والوں میں حصہ مقرر کر دیا تھا ہم نے اسے مقرر کر رکھا تھا اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے قدرہ یقدر باب تفیل سے مقرر کرنے کے معنی میں انجا ینجی انجان باب افال سے نجون ماتا ہے پیچھے بھی آیا تھا کہ بارش رک گئی اور سات دن تا اتنی گرمی ہوئی پھر جو ہے یہ اب رایا اور یہ سمجھے کہ اب شاید بارش ہوگی اور پھر اس میں سے عذاب آیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش اتاری ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش اتاری فسا مطر المنظرین تو درائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی بری ہے درائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی بری ہے اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش تاری نازل فرمائی فَسَا مَتَرُ الْمُنظَرِينَ تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی بارش کتنی بری ہے منظرین اس محفول ہے انظرہ یُنظر بابِ افعال سے اور سا یہ فعلِ زم میں سے ہے ام ترہ یُمتر بابِ افعال سے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِي نَسْتَفَى آپ فرما دو تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے ہیں وَسَلَامٌ عَرْسَلَامٌ تھیو اس کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا ہے فرما دو کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اور سلام تھیو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا آلَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ کیا اللہ بیتر ہے یا وہ جس کا وہ شریک ٹھہراتے ہیں جسے وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں تو فرما دو کہ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لئے ہیں اور سلامتی ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کیا اللہ بیتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں اب یہاں پر استفاہ یا استفیب اب استفاہ سے افتیال سے ہے افتیال سے مادہ سفون ناقصِ واوی ہے استفاہ اور آلَّهُمِ اَحَمْزَ استفاہم ہے عَمَّا يُشْرِكُونَ یا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں اشراکہ يُشْرِكُونَ اشْرَاد سلامتی انہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں